ان کے لبے رنگی کی مچھا بڑی تھی کہ جس نے شوہر نے اپنی مرضی سے اپنے پیل ساپ سے ان سے مرید کرا دیا کسی مجمع میں گئے تو ان سے نہ پوچھانا ان کا وہاں ارادہ بھی نہیں تھا اور اسی طرح شجر اگر ان گلا کے دے دیا کہ میں نے تجھے وہاں مرید کرا دیا اب تو اس شجر کو پڑتو کہ یہ درست ہے شوہر جب مرید کرا دے وہیں مرید ہوا جائے گا یا اپنی مرضی سے کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں اور اس قسم کے سوال کی شاید میں نے ویڈیو بنا بھی رکھی ہوں مجھے یاد ہے تو جتنے بھی شریعت کے جو احکام ہوتے نا وہ سب پر جدہ جدہ ہی ہیں اور ان کو سب کو شریعت نے الگ الگ اختیار دیا ہے تو جس طرح کے جیسے نماز وغیرہ روزہ یا حض زکاة کا تو جو جس پہ ہے وہ اس کی مرضی سے ہی ادا ہوگا اور دوسرا یہ کہ بندہ اپنی مرضی سے اور بہت سے ایسے ہیں کہ اپنے فیلز اس کو ادا کرے گا تو اس میں اختیار بندے کا الگ ہو سکتا ہے اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے نہیں شوہر بیوی دونوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ شوہر اپنا حکم بیوی پہ لاد دے شوہر ہونے کے ناتے تو ایسا نہیں ہے یا بیوی اس حکم میں شوہر کی پیر بھی کرے شوہر ہی کی بات مانے کہ جیسا وہ کہے اس سے مرید ہونا تو اسی سے ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے تو اگر کسی ایسے پیر صاحب سے شوہر جی نے مرید کرا دی آپ کی بینہ اجازت کے آپ کو نہیں ہونا تو آپ ان کی مرید نہیں ہیں کوئی اس محرز والی بات نہیں آپ کسی دوسرے سے بیعت ہونا چاہے تو ہو سکتی ہیں اور جس سے آپ بیعت ہونا چاہے ہم کا شجرہ پڑھ لیں اور باقی شجرے میں عمومن جو ہے نا دوسرے جو سنے قادری وضائف ہوتے ہیں وہ وضیف ہے آپ شجرے کے پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرز نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کا معاملہ مرید ہونے کا اگر کہیں اور دل کرتا ہے تو آپ دوسری جنگل پر ہو سکتی ہیں اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے شوہر کے بات نہیں مانی ہے شوہر یہ چاہتا ہے وہاں مرید ہوں آپ کا دل نہیں ہے کیونکہ یہ طریقہ کا معاملہ ہے اس میں آپ کو اپنا اختیار ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ کن پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا کرتا آپ ان سے اگر وہ جامعی شرائط پیر ہوں تو ان سے اب مرید ہو سکتے ہیں اور یہ معاملہ اگر ایسا ہوتا کہ نماز ایک دوسرے کی ایک دوسرے پڑھ لیتے کہ جیسے یہ میں نے جہاں تجھے مرید کرانا چاہاں وہاں کرا دیا بیوی کی کوئی مرضی نہیں یا یہ اس کو مرید کرا سکتا تو پھر تو معاملہ یہ ہوتا کہ مطلب لوگ جو ہے نا شوہر جتنے ہوتے ہیں وہ راستے میں صحیح دفتر سے نکلتے فون کر دیتے کہ میں دھر پہنچ رہوں تو میرے وضلے کی نماز پڑھ لینا اور اس معاملے میں جاری اور اتھوٹی بھی سیدھی ہے کہ وہ سکتا ہے وہ پڑھ بھی لے کے چلو ٹھیک کہ میں جام میں فسا وہاں تو میری نماز ایشا کی پڑھ لیو اور اگر کوئی ٹھیک تھاکس ہوئی تو وہ اُلٹا گئے گی کہ میں تو تمہارے بھرو سے چھوڑ کے بیٹھیں ہوں زوہر اصر تم گھر پہ آؤ گے تو میں روٹی بناوں گے تو میرے وضلے کی پڑھ لینا تو اس میں کسی کی زور جبرسی نہیں ہے سب کا معاملہ جدہ جدہ ہے جس طرح نماز میں جدہ جدہ ویسی پیری موریدی میں بھی اختیار سب کو الگ الگ کہ کوئی کسی پہ لا دی ہوئی چیز نہیں پتھر دے اصل آلے پرنوار پرنوار بنایا